بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ عصوے میں اگر کوئی کمی کا امکاد ہے تو صرف اس ایک پہلو سے نہیں تو خواتین کے لئے بھی تو پھر درکار ہے کوئی عصوہ کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوے میں جو یہ ایک پہلو کمی کا رہ جاتا ہے اس کے لئے بھی تو کوئی آئیڈیل کوئی نمونہ درکار ہے تو وہ آئیڈیل اور نمونہ ہے جو ازواج متحرات میں فراہم کیا ہے رضی اللہ تعالی عنہنہ اجمعی کہ ان کو پھر آئیڈیل بنایا گیا ان کو تمام امت کی ماں کا درجہ دیا گیا وہ آئیڈیل ہے خواتین کی حیثیت سے حضور کی جو بناتے متحرات ہیں وہ گویا کہ آئیڈیل ہے بیٹیوں کے اعتبار سے تو ازواج یا بیٹیوں کا جو رکتہ نظر ہے اور اس میں جو رخ اختیار کیا جانا چاہیے اور ماں کے لئے بھی آخر جس طریقے سے حضرت خریفت الکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ ماں ہونے کی حیثیت سے ایک آئیڈیل ہمارے مسلمان خاتون کے سامنے آئیں گی ایسے ہی فاطمہ تو زہرہ بھی آئیں گی اس لیے تو اقبال نے کہا کہ بطولِ باش و پنہا شو عزی عصر کہ در آغوش شبیرِ بگیری تم فاطمہ کا عصوہ اختیار کرو رضی اللہ تعالی عنہ فاطمہ بنت محمد مراد ہے صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ کوئی اور فاطمہ میرے پیش نظر نہیں ہے فاطمہ بنت محمد ہے عصوہ کہ اگر تم ان کا عصوہ اختیار کرو گی تو تمہاری گود میں حسن اور حسین جیسے پھول جو ہے وہ کھل سکتے ہیں لیکن اگر ان کا عصوہ اختیار نہ کرو گی تو پھر گودیں جو ہیں وہ ظاہر بات ہے کہ جن کاتوں سے آج بھری ہوئی ہیں اسی طرح کا جھاٹ دھکار اور اسی طرح کے کاتے جو ہیں وہ ان گودوں کے ادھر آئیں گے تو یہ ہے اصل میں عصوہ نسوانی عصوے کے لیے جو ضرورت ہے تو آئیڈیل کون ہے ظاہر بات ہے عزواجِ متحرات بیٹیوں میں اور باپ میں بھی کچھ نہ کچھ ہجاب ہوتا ہے ظاہر بات ہے کہ کامل جو معاملہ ہے قرب اور افتصال کا بتمام و کمال وہ تو عزواج بھی کے ساتھ ہو سکتا ہے لہذا عزواج کو جو یہاں خطاب کیا گیا وہ اس پہلو سے کہ یہ ہیں آئیڈیل تمام مسلمان خواتین کے لیے یہی وجہ ہے کہ میں نے جو آیات پڑھی ہیں اس سے پہلے کی دو آیات میں عزواجِ متحرات کو خطاب کر کے کہا گیا کہ تم عام خواتین کی طرح اپنے آپ کو نصب جو تم اگر کوئی نیکی کرو گی تو تمہیں دوہرہ عجر ملے گا اور اگر تم کوئی غلطی کرو گی تو تمہاری پکر بھی دوہری ہوگی صدا بھی دوہری ملے گی اس کی وجہ کیا ہے کہ جو آئیڈیل ہو اس آئیڈیل کا تھوڑا سا نقص جو ہے وہ تو پھر بہت نمائی ہو جائے گا دوسروں میں جو نمونہ جو بن رہا ہے اس کی تھوڑی سی کمی اس کو تو لوگ دلیل بنا لیں گے اپنی بڑی بڑی کوتاہیوں کے لئے لہذا تمہاری جو یہ نازک حیثیت ہے کہ تم عصوہ ہو تمام امت مسلمہ کی خواتین کے لئے تا قیام قیامت لہذا تمہاری اگر کوئی خطا ہوئی تو تمہاری پکر دوہری ہو جائے گی اور چونکہ پکر دوہری ہو رہی ہے لہذا اس کو بیلنس کیا جانا چاہیے کہ تم اگر نیکی کے نمیش اختیار کرتی ہو تو تمہارا عجل بھی دھورا ہوگا اس تمہید کے بعد فرمایا یا نسان نبیے اے نبی کی بیلیوں لستن کا حد من النساء تم عام خواتین کے مانند نہیں ہو انتقیتن فلا تخزان بالقول تم اگر تقوی کی نمیش اختیار کرو اور خدا خوفی اس کا انداز اختیار کرو تو پہلی تو تمہیں یہ ہدایت ہے کہ تم اپنی گفتگو میں جب بھی کسی غیر مرد سے بات کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو اپنی آواز میں لوچ مت پیدا کرو فلا تخزان بالقول فیتمع اللذی فی قلبہ مرد وقلن قولم معروفا کہ اس لوچ کی وجہ سے حالانکہ آواز کا لوچ جو ہے وہ نسبانی خسن ہے اللہ تعالی نے یوں ہی تو نہیں فرق رکھا ہے مردان آواز میں اور نسبانی آواز میں خطرت کے کچھ تقاضے ہیں جن کو پورا کرنا مقصود ہے لیکن یہاں چونکہ ایک مرائی کا سدباب ہے تمہاری آواز کا یہ خسن جو ہے یہ ظاہر ہو تمہارے شوہر کے لئے ہو یا جو آگے اور آ جائے گی تفصیل جو تمہارے محرم ہیں ان کے سامنے آئے تو کوئی حرج نہیں لیکن غیر محرم کان سے اگر کوئی آواز اس نویت کی تکراتی ہے تو اگر کسی کے اندر کوئی روگ ہے کسی کے اندر کوئی خباست ہے اس خباست کو غذا مل سکتی ہے اس روگ کی وجہ سے جو اس میں ہے اس میں ایک تحریک پیدا ہو سکتی ہے اور اس تحریک کا سدباب کرنا جو ہے مطلوب ہے یہ بھی نہیں ہے کہ جھڑکو اور ڈاٹو بات معروف طریقے پر کرو اور جتنی ضروری ہو اتنی کرو اس سے ذائب نہیں اور اس میں بھی آواز کے اندر لوچ نہ ہو بلکہ یہ کہ کچھ نہ کچھ میں سمجھتا ہوں کہ ان الفاظ کا تقادہ یہ ہے کہ کچھ تکلف کر کے بھی اس میں کرخت بھی پیدا کر لی جائے تو یہ اس حکمت کے این مطابق ہوگی جو اس حکم کی پشت پر کار فرمائے اس کے بعد اب کیا ہے تمہارا رول کیا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرْرَجْنَ تَبَرْهُ جَلْ جَاہِلِيَتِ الْاُولَى اپنے گھروں میں قرار پکرو یہ گھر ہے تمہاری اصل جگہ گھر سے باہد تمہاری نگاہ ہی نہ اٹھے تمہارا اصل میدانِ کار جو ہے وہ گھر کی چار دیواری کے اندر ہے باہد نکلنا کوئی امرجنسی ہو شدیع ضرورت ہو تو وہ بات دوسری ہے ورنہ یہ جان لیجے کہ مسلمان معاشرے میں ایک مسلمان خاتوم کا دائرہِ کار جو ہے میدانِ عمل جو ہے وہ اس کا گھر ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اور مزید اس میں وضعات فرما دی وَلَا تَبَرْرَجْنَ تَبَرْو جَلْ جَاہِلِيَتِ الْاُولَى یہ بے رے اور جیم کا مادہ بھی زبان میں آتا کسی چیز کے نمائع ہونے کے لیے برجیاں جو بنتیں تھی فصیلوں کے اوپر برجی تو ظاہر بات ہے کہ جب دور سے کوئی آتے تھے لوگ تو سب سے پہلے سب سے اونچی چیز نظر آئے گی کیونکہ وہ سب سے زیادہ نمائع ہوتی تھی اس لیے ان کو برجی کہا جاتا اسی اعتبار سے تو تبررج کے معنی ہے لوگوں کی نگاہوں میں آنا خمنا کوئی ایسا ازداد استیار کرنا کہ مردوں کی نگاہیں اٹھیں یہ ہے درحقیقل تبررج اور یہ جان لیجے میں نے پچھلی مرتبہ بھی ارس کیا تھا کہ واقعہ یہ ہے کہ حسن اپنا اظہار چاہتا ہے قوت اپنا اظہار چاہتی ہے طاقت جہاں کئی ہوگی وہ بھی ظہور اس کی سکرت میں ہے کسی پہلو سے تو حکم دینے کی ضرورت پیش آ رہی ہے لیکن یہ کہ تم یہ سمجھ لو کہ تمہارا یہ جو حسن کا ظہور ہے یا اظہار ہے یہ ایک مقصود دائرے سے باہر نہیں جانا چاہیے وہ اس کا آگے بات آ جائے گی کہ تمہاری زینت کن کن لوگوں کے لیے ہے اس سے آگے جو ہے اس کا ظہور جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے تو اگر سڑکوں پہ نکلو گی میں آپ سے صاف ارز کرتا ہوں کہ چاہے عورت دھکی ہوئی ہو پورے طور پر عورت کی چال میں بھی ایک بسند ہے عورت کا جو انداز ہے اس کے اندر بھی ایک کشش ہے اس کے قد و قامت کے اندر بھی فتنہ مزمر ہے جو غالب نے کہا ہے کہ وہ سر و قد ہے وہ قیامت کی فتنے سے کم جانتے ہیں تو یہ باتیں آخر یوں ہی تو نہیں آگئی تو یہ ساری چیزیں جو ہے ناغذیر حد تک جو ہے برداشت کی جا سکتی ہیں لیکن نکلو ہی کیوں اگر ضرورت نہیں ہے تو خامخہ نکل کر آنا بھی یہ بھی خامخہ مردوں کے نگاہ میں آنا ہے چاہے ڈھگے اور پورے طور پر سطر اور لباس جو ہے وہ پہن کر عورت نکلی تو اس کی بھی حد تل امکان جو ہے ممانعت ہے کہ بغیر کسی حقیقی اور واقعی اور ناغذیر ضرورت کے خاتون کو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہے جمعہ کی نماز کی اہمیت آپ کو معلوم ہے کتنی ہے لیکن خواتین پر واجب نہیں ہے یہ دوسری بات ہے کہ وہ اگر آئیں تو ممنوع بھی نہیں ہے اگر صحیح انتظام ہو بدقسمتی سے انتظام صحیح نہیں ہے ہم نے جو مسجد بنائی ہے قرآن اکیڈمی میں ہم نے خواتین کے لیے باتھرومز علیدہ بنائے ہیں ان کی سیڑھی علیدہ ہے ان کا راستہ علیدہ ہے ان کا پورا ہال جو بنایا علیدہ بنایا ہے ہمارے ہاں اس کا اعتمام نہیں ہے ضرورت ہے اس طور میں خاص طور پر آخر خواتین کو دین کی یہ معلومات کہاں بلیں گی جبکہ سارے جو ذرائع دوسرے ہیں وہ تو کسی اور طرف انہیں کھیچ رہے تو اس میں بڑی حکمت ہے کہ منع نہیں کیا گیا مطلب تقاضی تو یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ عورت کی نماز مسجد کے بجائے گھر میں افضل ہے گھر کے سہن سے بجائے گھر کے دالان میں اس سے بھی افضل ہے گھر کے دالان سے آ اندر گھس کر کمرے میں پڑھے گی تو وہ اس سے بھی افضل ہے اور کمرے میں بھی اگر کوئی بغلی کوئی کوٹھڑی ہے وہاں پڑھے گی تو وہ اس سے بھی افضل ہے یہ ہے اصل میں وہ منشاہ جو شریعت کا ہے کہ وہ کس طریقے سے مستور ہونے کا معاملہ چھپے ہوئے ہونے کا معاملہ مستورات ہم کہتے ہیں اسی لیے ہیں کہ یہ در حقیقت ان کا نگاہوں سے مغفی رہنا جو ہے اسی میں در حقیقت ان کا حسن ہے ان کی رانائی ہے حکمتیں جو ہے وہ اسی کے اندر مزمر ہیں اور پوشیدہ ہیں تو اسی طریقے سے جنازے کے ساتھ جانا کتنی بڑی نیکی ہے لیکن عورتوں کو روک دیا گیا اتباعی جنائز سے حضور نے خواتین کو منع کر دیا ہے جنازے کے ساتھ نہیں جانے کے ضرورت ہے یہ مردوں کا کام ہے تو یہ میں نے آپ کو بتا امرجنسی ہوگی تو بات بلکل دوسری ہو جائے گی وہاں جا کر تو یہ قوائد جو ہے نارمل یہ ہولڈ نہیں کرتے لیکن یہ ہے کہ اصل جو دین کا مصبت طور پر جو مزاج ہے اس کے سمجھنے میں میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی مغالطے کی گنجائش نہیں ہے اگر انسان واقعیتاً سمجھنا چاہے دین کو موم کی ناٹ بنا کر اپنے پیچھے لگانا ہو تو بات اور ہے لیکن اگر دین کا اتباع کرنے کا ارادہ کر دیا جائے تو پھر کوئی چیز مفی نہیں ہے دھکی چھپی ہوئی نہیں ہے ایسے نہیں ہے کہ اس کو سمجھنے کے ادر ضقت ہو رہی ہے فرمایا وَاقِمْنَ السَّلَاةَ تمہارا جو پوزیٹیو کردار ہے نماز قائم کرو اَتْعَاتِنَ الزَّكَاةَ زکاة ادا کرو وَاَتِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اور آگے بڑھو اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَ عَنْكُمُ الرِّشَّ اَحْلَ الْبَیْتِ اے نبی کے گھر والو اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر نو کی برائی کو خرابی کو نجاست کو خوب دھو کر رگر رگر کر تمہیں پاک اور صاف کر دے وَيُتَحِرَكُنْ تَطْحِيرًا عربی زبان میں تو بابِ تفریل جو ہے تطحیر یہ آٹا ہے بہت احتمام سے کسی چیز کو پاک کرنا اور صاف کرنا اور بالکل اس کو ہر طرح کی نجاست اور گندگی سے پڑے احتمام کے ساتھ اسے بھو دینا صاف کر دینا پھر عربی زبان میں جب فریل کے بعد مستق لایا جائے ضربتوہو ضربن میں نے اسے مارا جیسے کہ مارا جاتا ہے یہ یوں ہی نہ سمجھنا کہ معمولی سی مار ماری ضربتوہو ضربن میں نے مارا اسے جیسا کہ مارنے کا حق ہے تو فرمایے لِيُتَحِرَكُنْ تَطْحِيرًا اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہاری تمہیں اتنا پاک باز بنا دے اتنا تصفیہ قلب تمہارا ہو جائے اتنا تصفیہ نفس ہو جائے تمہاری سیرتوں اور شخصیتوں کے اندر اتنی تطہیر ہو جائے کہ جس کے بعد تم واقعتاً عبدالآباد تک کے لیے وہ جو ایک کمی ہے عصوے رسول میں اس کمی کی تلافی کما حق و ہو کر سکو اس کے لیے ظاہر بات ہے کوئی معمولی تطہیر جو ہے وہ کافی نہیں ہو سکتی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمپلہ ہونا ہے تمہیں کہ امت کی تمام خواتین کے لیے قیامت تک کے لیے تمہیں عصوہ بننا ہے اب اس میں دو باتیں نوٹ کر لیجئے ایک تو یہ کہ ان دو سے زمنی بات اگرچہ ہے لیکن ہے بہت اہم اس مقام کو کوئی اللہ کا بندہ پڑے ہر تاسوب سے اپنے ذہن کو پاک کر کے تو کیا وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ خطاب جو ہے یہ ازواج متحرات سے نہیں ہو رہا بلکہ کسی اور سے ہو رہا ہے یہ آیت ہے جس کو لے کر وہ اہلِ بیت والا مضمون اور اس کے ساتھ وہ پانچ افراد پنجتن پاک کا تصور جو ہے وہ اس کے ساتھ چسپا کر دیا گیا ہے اور ہر مسلمان کے ذہن پہ بیٹھا ہوا اہلِ بیت یہ اہلِ بیت قرآن کی روح سے کون ہیں ازواجِ متحرات ہیں یہ ٹھیک ہے کہ بناتے متحرات بھی اس میں شامل ہو جائیں گی کیوں نہیں ہوں گی لیکن صرف فاطمہ نہیں ہوں گی اس میں امِ کلسوم بھی ہوں گی اس میں حضرتِ زیند بھی ہوں گی جتنی بھی آپ کی بیٹیاں ہیں وہ سب بھی شامل ہوں گی اور جو جتنا قریب ہیں کہ حضرتِ علی سے چرزاک بھائی بھی ہیں داماز بھی یہ کیوں نہ ہوں گے وہ اہلِ بیت میں آ جائیں گے دائرہ بہتا چلا جاتا ہے لیکن اولین دائرہ کے جن سے خطاب ہو رہا یہ کون ہے یا نسان نبیے اے نبی کی بیویوں اے نبی کی عورتوں اہلِ بیت کس کو کہا جائے گا تو یہ گفتگو تو ان سے ہو رہی ہے قرآنِ مجید میں ایک ہی اور مقام ہے جس پر اہلِ بیت کا لفظ آیا ہے اور وہ ہے حضرتِ ابراہیم علیہ السلام سے جب گفتگو ہو رہی ہے فرشتوں کی اور حضرتِ سارہ بھی کھڑی تھی جب فرشتوں نے خوشخبری دی کہ آپ یہاں بیٹا ہوگا تو حضرتِ سارہ بڑی پھوس اور حضرتِ ابراہیم سو برس کی عمر تو انہوں نے اپنا آپا پیٹ لیا کہ میں اس بڑھاپے میں جنوں گی اور یہ میرا جو شوہر ہے یہ بھی بڑھا پھوس ہے وہاں بھالی شیخہ آلِ دوانا عجوزاں کیا میں جنوں گی میں بڑھیا پھوس وہاں بھالی شیخہ تو فرشتوں نے کہا کہ نہیں اللہ کی رحمتِ ہوتم پر السلام علیکم یا عالی البیت اے گھر والوں نبی کی گھر والوں کس سے کہا جا رہا ہے وہاں تو کوئی اور ہے بھی نہیں صرف حضرتِ سارہ ہے تو اہلِ بیتِ نبی سے مراد اصلاً ہے ازواجِ نبی رضی اللہ تعالی عنہ البتہ یہ ہے کہ طبعاً اس میں یقیناً بنات بھی ہے آپ کے داماد بھی ہے جو بھی رشتے داری کا ایک دائرہ ہے وہ یقیناً اس میں شامل ہے لیکن وہ طبعاً ہوگا دوسری بات یہاں سے یہ معلوم ہو گئی غور کیجئے اللہ تعالیٰ فرماتا انما یریدو اللہ کا یہ ارادہ ہے تو اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ پورا فرما لے کیا اس کام میں کوئی کمی بھی رہ سکتی ہے غور طلب بات ہے وہ تو فعال لما یرید ہے جو ارادہ کر لے کر گزرنے والا ہے کیا اسے کسی اور سے سینکشن لے نہیں ہے کیا کوئی منظوری جو ہے اس کے بغیر اس کا ارادہ پورا نہیں ہو سکتا کسی اور کی منظوری کیا کوئی ایسے ممانے ہو سکتے ہیں جو ارادہ الہی کے آڑے آ سکے ہیں تو اگر اللہ نے یہ ارادہ داہر فرمایا کہ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں بالکل پاک صاف کر دے یتحرکم تطہیرا تو کیا ہم ایک لحظے کے لیے بھی یہ گبان کر سکتے ہیں کہ اس تطہیر میں کہیں کمی رہ گئی ہوگی ادواج متحرات کے لیے یہ ہے اصل میں وہ بات اور نوٹ کیجئے ایک سال پہلے یہ آیت نازل ہو رہی ہے واقعہ افق جو ہے ابھی ایک سال بعد ہونے والا ہے ان چیزوں کے اندر جو حکمتیں مزمر ہیں ان کو سامنے رکھئے کہ یا تو یہ مانئے کہ اللہ بے بس ہے عاجز ہے تب تو ٹھیک ہے آپ جو چاہے کر گزریں لئے اس صورت میں یہ کہ اپنے ایمان کی خیر بنائی ہے پھر وہ ایمان بھی درست ہے کہ نہیں ہے لیکن اگر ایک سال پہلے اللہ یہ اعلان کر چکا ہو اور وہ اعلان یقیناً اولین جو ہے خطاب اس میں وہ ادواج متحرات سے ہے تو پھر بھی اگر کوئی گندگی کا کوئی تصور اپنے ذہن میں لیے ہوئے ہو کسی زوجہ محترمہ کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اصل میں وہ اس کے اپنے ذہن کی گندگی ہے اس کا اپنا بھیجا جو ہے وہ سناس کے معنی متعفن ہے ورنہ یہ ہے کہ کسی بھی زوجہ متحرہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آنے والی کسی خاتون کے بارے میں ایسا کوئی خیال تک ذہن میں اور قلب کے کہیں کسی گوشے میں آنا جو ہے ممکن نہیں ہے تو یہ ہے اصل میں وہ پوزیٹیب کردار اور اس کے بعد فرمایا اور جو اللہ کی آیات اور حکمت تمہارے گھروں کے اندر جو یہ خن برس رہا ہے تمہارے گھروں میں جو بارش ہو رہی ہے قرآن تمہارے گھروں میں نازل ہو رہا ہے اور حضور نے حضرت عائشہ کی تو خاص فضیلت بیان فرمائی کہ ان کے لحاف میں بھی وہی نازل ہوئی ہے کسی اور زوجہ محترمہ کے لحاف میں وہی نازل نہیں ہوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت عائشہ وہ ہیں کہ حضور فرماتے کہ ان کے لحاف میں بھی مجھ پر وہی نازل ہوئی ہے تو یہ جو بارش جو ہے انوار کی تمہارے گھروں میں ہو رہی ہے اور غن پر اثر آئے میں پھر کہہ رہا ہوں اس کو سمیٹھو یہ ہے اصل دولت یہ ہے اصل سرمایہ اور کسی طرف تمہارا دھیان ہی کاہے کو جائے گا یہی کام اتنا بڑا ہے اور اس میں بھی جان لیجئے حضرت عائشہ ٹاپ پر ہے اور حضرت عائشہ سے یہ کم سنی کی عمر میں جو شاوی ہوئی ہے اس کی حکمت یہی ہے کہ انہوں نے اس موجب کے ذہن بہت ہی قبول کرنے والا ہوتا ہے بڑی عمر میں جا کر ذہن کے اندر تلقی کی وہ صلاحیت نہیں رہی یہ ایک عمر ہے جب تک انسان چیزیں سیکھ سکتا ہے اس سے آگے جا کر ایک نزاج بن چکا ہوتا ہے اس کو ڈھالنا جو ہے کسی نئے انداز میں یہ پھر مشکل ہو جاتا ہے تو یہ جو بالکل نیم پختگی کے عالم میں حضور کے گھر میں حاضر ہو گئی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تو حضور نے پھر گویا کہ ان کو تربیت دی ہے حضور ان کے مربی ہیں حضور ان کے مذکی ہیں صرف شہر نہیں ہیں اور معلم ہیں تو تربیت و تذکیہ نبوی اور تعلیم قرآن اور حکمت سے جتنا حصہ اور جتنا فیض پایا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی اور کا سوال نہیں اس پہلو سے وہی ہیں پھر ہم جانتے ہیں تاریخی اعتبار سے بھی ثابت ہے کہ وہی سب سے بڑی معلمہ امت بن گئیں نہ صرف خواتین کے لئے ان کی تعلیم کا دائرہ تو مردوں تک پیدا ہے پردے میں ہوتی تھی اور آتے تھے اور لوگ سوال کرتے تھے سوال جواب تھا اور یہ اللہ تعالی نے حضرت خود نبی ایکل صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج متحرات کو اتنی عیسار جو ہے اس کی حمد عطا فرمائی کہ زندگی کے وہ گوشے بھی جن کو کوئی شخص نہیں چاہے گا کہ ہماری یہ بات کسی اور کے علم میں آئے بلکل جو تعلقات مرد شہر اور بیوی کے درمیان ہوتے ہیں اس کو نہیں چاہتا انسان کہ کہیں بھی تشتت بام ہو وہ چیزیں بھی چونکہ عصوہ بننا ہے چونکہ یہاں سے یہ تیہ ہونا ہے کہ جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے کس معاملے میں کس حد تک انسان جا سکتا ہے کس حالت میں آخری کونسی چیز ہے جہاں تک کہ انسان جو ہے بغ پٹا ہے ان تمام چیزوں میں بھی بعض منکرین حدیث نے اسی کو فطرہ بلا لیا ایسی ایسی چیزیں حدیثوں میں آگئی خدا کے بندو یہ بھی زندگی کا جدھ ہے کیسے معلوم ہوگا کسی شخص کو روزہ رکھ کر وہ اپنی بیوی سے کس حد تک قرب حافل کر سکتا ہے معلوم ہوگا تبھی تو آخر اس پر عمل ہو سکے گا بلنہ کیسے ممکن ہے تو ان تمام چیزوں کا بھی وہ پورے شرح بس کے ساتھ بیان ہو گیا اور یہ ہے وہ رول اس کے بعد جو طویل آیت ہے میں نے پردی تھی ابراہ ترجمہ آپ پھر سن لیجئے یہ در حقیقت اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں جہاں تک مذہبی دینی اخلاقی اور روحانی میدان کا تعلق ہے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں نیکی کے لیے کھلا ہوا میدان مرد بڑھے عورت بڑھے صدقات ہیں خیرات ہیں نماز ہے روضہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے بھلائیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش ہے عیسار ہے قربانی ہے عام چیزوں میں مرد اور عورت میں کوئی کبھی اور بیشی کا سوال نہیں عورت جو کچھ کرے گی وہ اس کے لیے ہے مرد جو کمائے گا وہ اس کے لیے ہے جنانچہ یہاں یہ طویل ترین آیت ہے اس موضوع پر ان المسلمین و المسلمات والمومنین و المومنات مسلمان مرد مسلمان عورتیں مومن مرد مومن عورتیں والقانتین والقانتات فرمابردار مرد فرمابردار عورتیں والسادقین والسادقات راستباد مرد راستباد عورتیں والسابرین والسابرات صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتیں والخاشعین والخاشعات خشو رکھنے والے مرد خشو رکھنے والی خواتین والمتصدقین والمتصدقات صدقہ دینے والے مرد صدقہ دینے والی خواتین وَالسَّائِمِينَ وَالسَّائِمَاتِ روضہ رکھنے والے مرد روضہ رکھنے والی عورتیں وَالحافظینَ فُرُوجَهُمْ وَالحافظات اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے خواب و مردوں اور خواب و عورتیں ہوں وَالزَّاکِرِينَ اللَّهَ كَسِيرًا وَالزَّاکِرَاتِ اور اللہ کو قصد سے ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں اَعْدَ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَعَجْرًا عَظِيمًا ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے اور تیاری کی ہوئی ہے مغفرت کی بھی اور عجرِ عظیم کی بہت بڑا عجر و سباب تو یہ مقام تو آج ذرا تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے میں یہ بات آج مکمل کر دینا چاہتا ہوں ایک مقام تو یہ ذہن میں رکھئے کہ ایک مسلمان عورت کے لئے آئیڈیل کیا ہے اس کا نقشہ کیا ہونا چاہیے اس کی ایسپیریشنز کیا ہونی چاہیے اس کی ایمبیشنز کیا ہونی چاہیے وہ کون سے میدانوں میں آگے بڑھنے کے لئے حوصلہ اپنا جو ہے اس کو پورا کرے اس کے بعد اب آئیے دوسرا مقام ہے کہ جس میں اب وہ احکام آ رہے ہیں کہ جن میں حکم دیا جا رہا ہے گھر میں کس طرح تمہیں رہنا ہے سب سے پہلی آیت جو ہے وہ فرمائی اہلِ ایمان نبی کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو سوائے اس کے جبکہ تمہیں بلایا جائے کھانے کے لئے دعوت کا اتمام اگر ہے حضور کے ہاں دعوت ہے تو آؤ جب کھانے کا وقت ہو غیرہ ناظرین اے نہ ہو یہ ایسا نہ ہو کہ وقت سے پہلے ہی پہنچ جاؤ اور اب انتدار ہو رہا ہے کھانے کا ولیکن اذا دعیتم فادخلو جب تمہیں بلایا جائے تو داخل ہو فَإِذَا تَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُو اور جب کھانا کھا چکے تو اب جاؤ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ منتشر ہو جاؤ ولہ مستعنسین لحدیث اب یہ نہیں کہ حضور کی گفتگو سے متمتے ہونے کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے جو دیرہ لگایا ہے تو وہاں سے اٹھنے کا نام نہیں لے رہے اِنَّ زَالِكُمْ كَانَ يُوْزِ النَّبِيَا یہ چیزیں وہ ہیں جو نبی کو عیضہ پہنچانے والی ہیں فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ لیکن نبی حیاء برکتے ہیں تم سے وہ مروت کی وجہ سے تم سے کچھ کہہ نہیں سکتے وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي بِنَ الْحَقِّ اور دیکھو اللہ کو تو صحیح بات کے بیان کرنے میں کوئی حیاء نہیں ہے یہ پہلا حکم آیا اس سلسلے میں کہ نبی کے گھروں میں ایک تو بے محابانہ چلے جانا پہلے سے جا کر ظاہر بات ہے کہ گھر کوئی وہ آٹھ آٹھ ایکڑ پر بنی ہوئی کوٹھیاں تو تھی نہیں کہ مردانِ علیدہ زنانِ علیدہ چھوٹے چھوٹے ہجرے ہیں اور اسی میں ساری ضروریات پوری ہو رہی ہیں جا کر اگر بیٹھ گیا ہے تو اب ظاہر بات ہے کہ وہ جو ان کا کام ہے پردے میں رہتے ہوئے اپنے سطر اور ہجاب کو مرحوظ رکھتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا مشکل ہے یہ تو ہو سکتا کھانے تیار ہو گیا رکھ دیا گیا اب وہ خاتون کہیں ایک طرف ہو گئی اور لوگ کھانے والے جو آ کر کھائیں اور پھر اس کے بعد چلتے ملے لیکن اگر تم ایسا کرو گے تو وہ جو تمدلی نظام ہے وہ درہم برہم ہو جائے گا اس کے بعد فرمایا وَعِذَا سَعَلْتُمُوْهُنَّ اور جب تمہیں ان سے کوئی چیز مانگنی پڑے مطاعن فَسْعَلُوْهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب تو مانگو ان سے پردے کے پیچھے سے یہ حجاب کا لفظ جو ہے یہ قرآن مجید میں اس بقاق پر آیا ہے معلوم ہوا کہ براہ حراس رود اور روح ہو کر گفتگو کرنا جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے بلکہ پردہ درمیان میں حائل ہو یہی در حقیقت وہ آیت ہے جس کا پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حوالہ دیا ہے کہ جب وہ غضوہ بلی المستلق سے واپسی پر وہ واقعہ پیش آیا اور آپ پیچھے رہ گئی اور وہ ایک صاحب جو صفوان حضرت صفوان جن کی جھوٹی تھی کہ وہ پیچھے کوئی گری پڑی چیز ہو کوئی رہ گیا ہو کمزور ضعیف آدمی تو ان کا وہ حساب اور ان کے لئے احتمام کرتے تھے انہوں نے دیکھا ایک خاتون پڑی ہے سو رہی ہے چہرہ کھلا ہوا ہے پہچان لیا حضرت عائشہ انہوں نے کہا انہا لیلہ و انہا علیہ راجعہ انہا لیلہ کہنے سے آنکھ کھلی تو فورا فرماتی ہے کہ میں نے اپنا چہرہ ڈھک لیا اور صفوان نے مجھے اس لیے پہچان لیا کہ آیتِ حجاب کے نازل ہونے سے پہلے اس نے مجھے دیکھا تھا اس لیے کہ ابھی آیتِ حجاب جب تک نازل نہیں ہوئی تھی تو یہ بردہ نہیں تھا تو چونکہ اس سے پہلے اس نے مجھے دیکھا ہوا تھا لہٰذا اس نے مجھے پہچان لیا کہ یہ آئیشہ ہے ورنہ جیسے ہی اس وقت آنکھ کھلی ان کی تو انہوں نے فورا اپنا چہرہ ڈھک لیا یہ ہے در حقیقت تو آیتِ حجاب جس کو وہ جو پوری طویل حدیث ہے حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی اس میں آیتِ حجاب جو ہے یہ آیت ہے کہ بردہ ہائی ہونا چاہیے اس سے یہ چہرے کا پردہ جو ہے اس کا قطعی ثبوت ہے جو قرآنِ مجید سے مل جاتا ہے فرمایا ذالک اَتْحَرُ لِي قُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّا یہ چیز نہائیت پاکیزہ ہے تمہارے دنوں کے لئے بھی اور ان کے دنوں کے لئے بھی قرآنِ مجید ایسی فطری بات کرتا ہے سی طرح سمجھ لیجئے لوگ چاہے ڈینگیں کتنی بھی مار لیں اور سمجھ لیں کہ ہم تو بڑے محذب ہو گئے متمدن ہو گئے جان لیجئے عورت اور مرد ان میں جو ایک دوسرے کے لئے کشش ہے وہ فاطرِ فطرت کو معلوم ہے کہ کتنی ہے آپ چاہے کتنا ہی اس کو چھپا لیں نفس انسانی کے اندر جو کیفیات ہیں ان کا جاننے والا ہم سے بڑھ کر وہ ہے جس نے اس مشینری کو بنایا ہے اس میں کیسے کیسے احتمالات ہیں جو پیدا ہو جاتے ہیں وہ جانتا ہے لہذا اس کا فیصلہ یہ ہے کہ تمہارے لیے بھی اور ان کے دلوں کے لیے بھی زیادہ جو پاکینا طریقہ ہے وہ یہی ہے وَمَا كَانَ لَكُمَنْ تُوزُ رُسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْتَنْكِهُ اَدْوَاجَهُ مِنْ بَادِهِ عَبَدًا اور دیکھو تمہارے لیے یہ جائز نہ ہوگا کہ تم عیزہ پہنچاؤ اللہ کے رسول کو اور یہ کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے شادی کرو کبھی بھی خیال بھی دن میں لاؤ وہ تو تمہارے لیے امہات کے درجے میں ہے اِنَّ ذَالِكُمْ قَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَزِيمًا یہ چیز اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہوگی بہت بڑا گناہ بہت بڑی جسارت ہوگی اِن تُبْدُو شَيَنَا وَتُقْفُوُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْنْ عَلِيمًا اگر تم کوئی چیز ظاہر کروگے یا چھپاؤگے تو اللہ کو تو ہر چیز مانو گے کوئی برا خیال دل میں بھی لاؤ گے اگر تو وہ بھی اللہ کے علم ہے یہ نہیں کہ تم نے زبان سے نہیں کہا لیکن دل میں بھی اگر کوئی برا خیال آ گیا ازماج النبی کے لیے تو جان لو کہ اللہ کو خوب معلوم ہے اور اللہ تم سے ایک ایک چیز کا حساب لے گا اس کے بعد فرمایا لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ کوئی حرج نہیں ہے ان پر ان ان لوگوں کے بارے میں یعنی اگر وہ ان کے سامنے آ جایا کریں اب یہاں لفظِ حجاب کے تحت آ رہی ہے بات کہ پردے سے مستثنہ کون کون ہوں گے انہی کو ہم محرم کہتے ہیں کہ جن سے چہرے کا پردہ نہیں ہوگا وہ کون کون ہیں وہ ہے کھلے چہرے کے ساتھ عورت مسلمان عورت جن کے سامنے آ سکتی ہے وہ کون ہیں اور یہ آیت ابھی یہ اتنی مفصل نہیں ہے یہاں آپ دیکھیں گے کہ ساتھ کا ذکر ہے یہ مضمون جا کر مکمل ہوا سورہ نور کی آیت میں وہ ابھی ہم پڑھیں گے وہاں بارہ ہے لیکن یہاں جو ہے اصول معین ہو گئے اور رخ جو ہے وہ تیہ ہو گیا کہ رخ کیا ہے لا جناح علیہنہ فی آبائہنہ اپنے باپوں کے بارے میں باپوں میں باپ دادا اسی طریقے سے شوہر کا باپ اور شوہر کا دادا یہ سلسلہ جلتا کلا جائے گا اسی لئے آبائہنہ ولا ابنائہنہ اپنے بیٹے بیٹے پوتے یہ سارا سلسلہ جو ہے ان کے دربتہ کلا جائے گا ولا اخوانہنہ اور نہ اپنے بھائی ولا ابنائے اخوانہنہ اور نہ اپنے بھتیجے اپنے بھائیوں کے بیٹے ولا ابنائے اخواتہنہ اور نہ اپنی بہنوں کے بیٹے یعنی بھانجے ولا نسائے ہنہ یہاں بہت قابلے غور مسئلہ ہے عورتوں کا عورتوں سے بھی ہجاب ہے ہر بازاری عورت کے سامنے عورت کو بے ہجاب آنے کی اجازت نہیں ہے مسلمان شریف عورت کو یہ بازاری عورتیں جو ہے نے پھیلاتی ہے اس کا اگر آپ کو اندازہ ہو تو واقعہ یہ ہے کہ یہاں نسائنہ اپنی خواتین جو جانی پہچانی ہے جن کی شرافت اور کردار سے تم لوگ واقف ہو ان کا معاملہ اور ہے باقی جو ہے ان کے سامنے عورت خود اپنے چہرے سے بے مہابا جو ہے وہ ہر عورت کے سامنے بھی نہیں بلکہ وہ عورت جو ہے وہ جو اپنی خواتین ہیں جو جانی پہچانی ہے جن کا کردار جن کی شخصیت جو ہے وہ دھکی چھپی نہیں ہے وَلَا مَا مَلَكَتْ اَعْمَانُهُنَّ اور جو ملکِ یمین ہو غلام ہو جن کے اندر اس طرح کی کسی جرت کا کوئی امکان نہیں ہے کہ وہ ممنوع ہیں یہ ہے وہ ساتھ وہ تعلقات کہ ان کو مستثنہ کیا گیا ہے پردے سے ہجاب کے حکم سے وَتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَالَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ شَهِيدًا اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور جان لو کہ اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے نگران ہے ہر چیز اس کا علم میں تو یہ سات دائرے جو ہیں معین ہو گئے ابھی کیونکہ یہ آیت تفصیل کے ساتھ سورہ نور میں آئے گی لہذا میں ابھی اس پر مزید گفتگو نہیں کر رہا لیکن یہ جان لیجئے کہ یہ دائرہ ہے مسلمان عورت کے لیے کہ ایک فرق ہو گیا کہ ہجاب کے حکم سے مستثنہ کون کون ہے ان کے باپ ان کے بیٹے ان کے بھائی ان کے بھائی ان کے بھانجے یہ تو ہوئے رشتہ دار باقی یہ کہ ان کی اپنی خواتین اور ان کے ملکے یمین اور غلام یہ ساتھ جو ہے مدے معین ہو گئی اس کے بعد وہ آیت آتی ہے ان اللہ وملائکتہو یسلون علی النبی یا ایوہاں لذین آمنوا سلو علیہ وسلموا تسلیما اور پھر مزید ایک آیت کے بعد اب جو آیت آ رہی ہے جو اس موضوع پر ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں یا ایوہاں نبی اے نبی قل ازواج کا کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے وہ بناتے کا اور اپنی بیٹیوں سے یہاں بھی مجھے ذرا زمینی طور پر ایک بات کہنی پڑے گی کچھ بدبخت ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس دور میں آ کر ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے کہ حضور کی بیٹی تو ایک ہی ہے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ باقی بیٹیاں حضور کی اہی نہیں وہ تو ربیمہ ہے یعنی حضرت خضیت الکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کسی ثابق شہر سے بیٹیاں ہیں جو حضور کی گود میں آگئیں اس لیے کہ حضرت خضیت ان کا دکاہ ہو گیا حالانکہ تمام کتابوں میں سنی کتابیں ہو شیعہ کتابیں ہو حدیث کی اور تاریخ کی تمام کتابوں میں آج سے پہلے یہ بات نہیں تھی حضور کی بنات جو ہے وہ چار مانی گئی ہیں حضور کی بنات وہ حضور کی ازواج کی بنات نہیں یہاں ایک لفظ ہے جو قرآن سے ثابت کر رہا ہے اُلَّ ازواجِكَ وَبَنَاتَكَ یہاں پہ زوج کی بھی جمع آئی ازواج حضور کی ازواج متعدد ہیں اور اگر بیٹی ایک ہوتی تو بنتے کا ہوتا اپنی بیٹی سے کہہ دیجئے یہاں فرمایا بناتے کا تو بنات کا اطلاف جو ہے کم سے کم تین پر ہوگا عربی میں ایک کے لیے واحد کا سیغہ دو کے لیے قسمیہ کا سیغہ عالیدہ ہوتا ہے اور جمع جو ہے عربی میں وہ کم سے کم تین پر اس کا اطلاف ہوگا تو کم سے کم تین بیٹیاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مجید سے ثابت ہیں مرکز و مہور قرآن ہے ہاں اگر دل میں یہی چور ہو کہ یہ قرآن وہ ہے ہی نہیں وہ قرآن تو کہیں گھوم ہو گیا یہ قرآن محرف ہے اگر دل میں یہ چور ہو اللہ بچائے اسے تب تو ٹھیک ہے میری یہ ساری بات جو ہے بے بنیاد ہو جائے گی اس لیے کہ میرے لیے تو سند آخری جو ہے وہ قرآن مجید ہے لیکن یہ کہ جن کے دنوں میں بھی اس چیز سے جن کے دنوں کو اللہ نے محفوظ رکھا ہوا ہو اور قرآن کی انٹیگریٹی پر یقین دلایا ہوا ہو انہیں کہ انہیں یقین ہو کہ یہ قرآن وہی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے ان کے لیے پھر کسی اور دوسری دلیل کی ضرورت نہیں ہے تاریخ ثابت کرے نہ کرے اور کچھ اور روایات اس کی تعاید میں ہو یا خلاف ہو لیکن یہ کہ قرآن مجید ثابت کر رہا تو وہ کفایت کرے گا یا یوہن نبی قل ازواجکا و بناتکا و نسائل مومنین یہاں خاص طور پر نوٹ کرا رہا ہوں ایک شوشہ کبھی کبھی چھوڑ دیتے ہیں کچھ مرد کچھ عورتیں دنوں میں تو ان کے ہے جدید تہذیب سے مروبیت کا محمدہ لیکن بارال کہنے کے لیے تو بات ہونی چاہیے تو اب تک جو باتیں ہوئی تھی اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں صاحب یہ تو ازواج متحرات کے لیے خاص احکام ہیں کیونکہ بداہر گفتگو ازواج متحرات کیوں رہی ہے اس کا ایک جواب تو میں دے چکا ہوں یہ اس لیے ہے کہ اصل میں آئیڈیل وہ ہے نمونہ انہیں بننا ہے تو آخر نمونے کو جو بات بتائی جا رہی ہے وہ اس لیے تو بتائی جا رہی ہے کہ مطلوب ہے سب کے لیے ورنہ دھمولے ہونے کا کوئی سوال نہیں اگر وہ نمونہ ہے تو یہ احکام جو ہیں ان کے مخاطب صرف ازواج متحرات نہیں رہیں گی بلکہ یہ کہ تمام مومنات مسلمات جو ہے اس کے مخاطب ہو جائیں گی اس لیے اتنی طویل آیات میں مرد اور عورتوں کا کہ جو اصاف بیان کیے گئے اور دوتھ میں یہاں قرآن کے لفظیں لے لیجئے اے نبی کہہ دیجئے کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے بھی اپنی بیٹیوں سے بھی اور مسلمانوں کی بیویوں سے تمام خواتین اب یہاں آگئیں وہ اپنے چہروں کے آگے لٹکا لیا کریں اپنی لمبی چادروں میں سے لمبی چادر جس سے جسم کو اوڑا ہوا ہو جسم پر اور جسم کو چھپایا ہوا ہو جلباب کہتے ہیں اس بڑی چادر کو ایک ہوتا دوپٹا وہ دوپٹا جو اب رسی کی سکل اختیار کر گیا ہے اس دوپٹے کا تو ہوگا ذکر بعد میں یہاں ہے اصل میں جلباب جیسے عربوں کے معاملہ یہ ہے کہ ایک تو صوب ہے یہ جو ہوتا کرتا لمبا کرتا اس کے بعد کوئی چگا ہوگا کوئی نہ کوئی کمبل ہوگا یہ ان کے لباس کے ان کے مزاج اور ذوق کا نازمی جد ہے کہ اوپر کوئی عبا کوئی چیز جو ہے قبا کچھ نہ کچھ ہوگی تو اسی طریقے سے خواتین جو ہے ان کا لباس ایک تو گھر میں پہننے کا ہوتا تھا اس کے کیا کیا اجزاء ہیں وہ بعد میں آئیں گے ایک ہے ان کا باہر نکلتے ہوئے ان کی یہ عادت سی کہ ایک بڑی سی چادر لی اس کا حکم دیا جا رہا ہے وہ اپنے جلباب جو ہیں اپنی جو بڑی چادرے ہیں ان کا ایک کونہ ان کا کچھ حصہ اپنے چہروں کے آگے لٹکا لیا کریں یہ بہت قریب تر ہے اس سے کہ ان کو پہچان لیا جائے کہ یہ مسلمان خواتین ہیں عام خواتین کا جو کردار ہو جو میار ہو ان کو چھیڑا جائے تو بہت تو چاہتی ہیں کہ ہمیں چھیڑا جائے اگر انہیں چھیڑا نہ جائے تو انہیں مایوسی ہوتی ہے لیکن یہ کہ اگر کوئی شریف خواتین ہے اور وہ چاہتی ہیں کہ انہیں پہچان لیا جائے کہ یہ کسی اور کردار کی حامل خواتین ہے تو فرمایا کہ تمہیں اس طریقے سے پہچان لیا جائے گا ذالکہ ادنا ایو رفنا فلا یو ذین اور انہیں کوئی ایزا نہ پہنچائے جائے گی وَكَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَا اور اللہ تعالیٰ بہت غفور ہے بہت رہی تو یہ تو گھر سے باہر کا پردہ یا وہ کہ جو محرموں کی فیرستیں خارج ہو گئے ان کے لئے ہجاب کا حکم بھی آ گیا اور گھر سے باہر نکننے کی صورت میں اس بڑی چادر کا جو ایک حصہ ہے اسے وہ گھونگٹ کہیے آپ جو بھی کہیں آپ اس کو چہرے کے آگے لٹکا لینے کا اس سے دونوں آیات سے ثابت ہو گیا چہرے کا پردہ اور اس سے مستثنہ ہے وہ جن کی تفصیل کے ساتھ یہاں پر وضاحت ہو گئی ہے وضیح تفصیل سورہ نور میں آ جائے گی میں نے عرض کیا تھا کہ اصل میں یہی چیز ہے جس نے برکے کی شکل اختیار کی چادر کی صورت میں اگر ہے تو اس میں ایک ہاتھ سے اس کو پکڑے لینا پڑے گا اگر اس کو سی لیا جائے وہ بھیلا ڈھالا ہو جسم کے ساتھ چپٹا ہوا نہ ہو دبیز کپڑا ہو اور واسطیتاً جسم کو چھپانا اس سے مقصود ہو مزید کوئی فریم جو ہے اس کے حدن کو نمائع کرنے کے لیے وہ مقصود نہ ہو تو پھر وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس حکمت کو پورا کرے گا اس میں یہ ہے کہ پھر ہاتھ جو ہیں عورت کے وہ فارغ رہیں گے کسی ایک ہاتھ میں اگر بچے کو سی مال نہ آئے اور دوسرے میں ہو سکتا ہے کہ کسی دوا کی شیشی کو پکڑنا ہو تو یہ اصل میں وہ ضرورت ہے تمدلی جس کی وجہ سے وہ برکا بن گیا برکا حضور کے زمانے میں نہیں تھا اور ہم انسس نہیں کریں گے کہ برکا ہی ہو اگر اسی کے اوپر چلنا ہے تو ٹھیک ہے لیکن یہ شرط پوری کیجئے پھر چہرے کے آگے لٹکائیے اگر یہ نہیں کریں گی تو ظاہر بات ہے کہ پھر شریعت کا معاملہ آپ کا نہیں ہے پھر آپ کا اپنی شریعت ہے اپنا جو بھی آپ کا ذہن ہے مزاج ہے جو کریں لیکن اس کے لیے پھر کوئی سلط اور کوئی بھی اس کے لیے نظیر قرآن یا حدیث سے مطلع ہے تو یہ جو برکا ہے واقعیتا میں نے دیکھا ہے عرب میں بدو خوافین برکا پہنے ہوئے اور نہ صرف برکا ان کے ہاتھوں پر دستانے ہوتے ہیں گرم ترین وہ بلک ہے پاؤں میں جرابیں ہوتی ہیں یہ ہاتھ اور پاؤں بھی ان کے نظر نہیں آئے گئے اور ایسا نہیں ہے کہ وہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہو یا صرف کوئی بازار میں شوپنگ کے لیے نکھی ہوئی ہو تو یہ حال ہے ہاتھ میں ان کے لکڑی ہے اور وہ بھیڑے اور بکریاں چڑا رہی ہیں یا اونٹوں کا گلہ ہے اور ناٹھی لیے ہوئے اونٹوں کو جو ہے وہ کسی طرف لے کر جا رہے ہیں یہ پانی پنانے کے لیے اتنی سخت ترین خدمات وہ کرتی ہیں لیکن یہ کہ اپنے ہجاب کے حقام جو ہے اللہ نے جو دیئے ہیں ان کی پابندی ہو رہی ہمارے ہاں ہندو باہول جو تھا اگرچہ ہندوستان میں ایک طرف تو راجبوتوں کے ہاتھا پردہ وہ تھا پردہ لیکن عام طور پر جو ہے یہ پردہ ہندوستان میں نہیں تھا لہذا ہمارا جو وہ ہندوانا پس منظر ہے وہ ہے در حقیقت جو ہمارے دیہاتوں میں پہلا ہوا ہے اور اس کو دلیل بنا رہا ہے کہ دیہاتی عورت جو ہے وہ پردہ کیسے کر سکتی ہے پردہ کونسی چیز معنی ہے اس میں کہ وہ اسی طریقے سے اپنے جسم کو ڈھکے ہوئے ہو اور اس نے اپنے سر پر روٹی رکھی ہوئی اپنے شوہر کے لیے اور وہ جا رہی ہو کھیت میں کوئی چیز معنی نہیں ان تمام چیزوں کو اگر کرتے ہوئے ان کی پابندی اگر بھیڑیں بکریاں چڑائی جا سکتی ہیں ان کو چارہ ڈالا جا سکتا ہے اونٹوں کی گلہ بانی کی جا سکتی ہے اگر پانی لائے جا سکتا ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ کھیت کا کام نہ ہو سکے اس میں یہ ساری حدود جو ہیں برقرار رکھی جا سکتی ہے اگر نیت موجود اور ارادہ موجود اور ارادہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی حویے اطاعت کرنی لہٰذا یہ تو ہو گیا پردے کا وہ ایک پہلو جو گھر سے باہر کا ہے اب جو آخری سورہ نور کی آیات میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اب اس کی طرف آ جائیں اس میں بھی جو پہلی آیت ہے اس میں حکم دیا گیا ہے پہلے تو چونکہ حکم آیا تھا سورہ احضاب میں حضور کے گھروں میں داخل ہونے کا اب اس کو عام کیا گیا یہ جو ایک پرائیویسی ہے گھروں کی اہل ایمان اپنے گھروں کے سوا کسی اور گھر میں جب تک کہ تمہاری آئیڈنٹیفیکیشن نہ ہو جائے کون ہو تم سلام کرو و تسلمو علی اہلہا اور اجازت لو اذن لو تب داخل ہو وردہ پہلے داخل لاؤ بتا نہیں گھر کی خواتین کس حالت میں بیٹھی ہیں چاہے آپ کی بہن ہی ہے لیکن نہ معلوم اس وقت وہ کس لباس میں ہیں کہیں کپڑے دھو رہی تھیں اس کی آسینیں چڑھی ہوئی ہیں ہو سکتا ہے کہ سہن کو دھو رہی ہو اور اس کا پائنٹہ بھی اوپر چڑھا ہوا ہو اگرچہ بہن ہے لیکن چونکہ سطر جو ہے وہ تو بھائی کے لیے بھی ہے بہن کا وہ باپ کے لیے بھی ہے بیٹی کا جسم کہ جسم کے سوائے تین حصوں کے کسی حصے پر نکار نہ پڑے سوائے چہرے کی ٹکیاں اور سوائے ہاتھ پہنچے سے باہر اور پاؤں ٹکنے سے نیچے اس کے سوائے باپ جو ہے بیٹی کے جسم کو نہیں دیکھ سکتا بھائی بہن کے جسم کو نہیں دیکھ سکتا تو معلوم ہوا کہ گھروں میں بھی اس طرح داخل نہیں ہو جانا چاہیے ٹھیک ہے کسی کو معلوم ہے اس طرح میری بیوی اندر ہے تو جب چاہے جس طرح چاہے چلا جائے لیکن یہ کہ ببرنا پوری طریقے سے کھنگار کر ازن لے کر آگاہ کر کے گھروں کے در داخل ہو ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون تذکرون یہی تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم واقعیتاً نصیحت حافظ کرنا چاہتے ہو اس کے بعد یہ گھروں میں داخلہ اور استیزان کے احکام ہے کیونکہ وقت بہت کم رہ گیا ہے لہذا میں اسے اس وقت چھوڑ رہا ہوں وہ ہمارے تمدن کا ایک معاملہ ہے اس پر انشاءاللہ بعد میں کسی اور سلسلے میں گفتگو ہوگی اب آگے آئیے گھر کے اندر چونکہ گھر کے داخلے سے بات شروع ہوئی ہے اب اس کو ذہن میں رکھئے لہذا اب جو گھر کے اندر پردہ ہے اس کی بات ہو رہی ہے یہ باہر نکلنے کی شکل میں غیر محروں کے لئے تو معاملہ آ چکا اب گھر میں داخل ہو کر کیا ہے قُل للمومنین یغفضوا من ابسارہم ویحفظوا فروجہم اے نبی اہل ایمان مردوں سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں ذالک اذکا لہم یہی ان کے لئے زیادہ پاکی در طریق عمل ہے ان اللہ خبیر بما یستعون جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے باقبر ہے وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُطْنَ مِن ابسارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِینتَهُنَّ اور اہلِ مومن جو خواتین ہیں اہلِ ایمان ان سے بھی یہ کہیے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ ہونے دیں سوائے اس کے کہ جو ظاہر ہو ہی جائے اللہ مَا ظَهَرَ مِنْحَا پر یہ بھی اصل میں جہاں بھی موقع مل جاتا ہے اُنگلی رکھنے کا وہاں بڑے بڑے محل جدید دور کی جو جدید فیشن کی جو پرستار خواتین ہیں انہوں نے تعمیر کر دیئے اللہ مَا ظَهَرَ مِنْحَا کیا ہے وہ میں پہلے ارز کر چکا ہوں عورت کا قدھ کاٹھ اس کے جسم کی جو ساخت ہے یہ خود اپنی رکھا پر ایک زینت سے یہ کتنا ہی آج چھپانے نہیں چھپ سکتی یہ تو ظاہر بات ہے کہ خود با خود ظاہر ہو جانے والی چیزیں آخر ہاتھ ہے ہاتھ کی بھی ساخت ہے ہاتھ کے ساخت میں ایک بھسن ہے انگلیوں کے اندر بھی ایک حسن ہے اب یہ چیزیں تو ہیں کہ اگر ان سب کے اوپر پردے ڈال دیے جائیں باہر نکلتے ہوئے تو میں آج کر چکا ہوں کہ عرب خواتین کا میں نے اپنی آنکھوں سے یہ طرز عمل دیکھا ہے وہ بدوی خواتین کہ ان کے ہاتھوں پر دستانے اور پاؤں میں جرابیں لیکن یہ کہ گھر کے اندر تو بہرحال ایسا نہیں ہو سکتا تو یہ جو زینت از خود ظاہر ہو جاتی ہے کتنا ہی چھپائیں آپ وہ تو بہرحال چھپنے والی چیزیں نہیں ہیں اس لیے فرمایا کہ جو چیزیں چھپ ہی نہ سکتی ہو ان کے علاوہ جو ہے مزید اپنی زبائش یا زینت کا اظہار جائز نہیں ہے وَلْيَضْرِبْنَا بِقُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّا اب یہ آگیا خمار کا لفظ یہ ہے وہ اورنی کے جو گھر میں اوری جاتی ہے اپنی اورنیوں کے بکل مار لیا کریں اپنے گریبانوں پر کیونکہ یہ بہرحال چاہے آپ نے کرتا پینا ہوا ہے دبیز کرتا ہے لیکن سینوں کے اُبھار جو ہے وہ نمائع ہو جائیں گے ان کو کسی نہ کسی طور سے چھپانا جو ہے وہ ضروری ہے لہذا اس کے لیے خاص طور پر علیدہ سوچئے کہ یہ قرآن مزید ہے ایک ایک لفظ اس کا قیمتی ہے اور اٹل ہے گنجینہِ مانی قتل اسم اس کو سمجھیو جو لفظ کے غالب میرے اشار میں آوے یہ کوئی شاعری تو نہیں ہے یہاں پر اگر الفاظ آرہا ہے اور اتنی تاقید کے ساتھ اپنے گریبانوں کے اوپر ان کے بکر مار گیا کریں اور نہ ظاہر کیا کریں اپنی زینت اللہ اب یہاں سے آیا وہ جو سات وہاں تھے یہاں بارہ ہو گئے جو بھی دائرہ توقفوں کا ہے اتنی تفصیل سے وہاں آنے کے بعد مزید کچھ ریائتوں کا اعلان یہاں ہو رہا ہے تو اب آپ نوشی ہے کہ اس سے ظاہر بڑھنا چاہے تو پھر یہ آپ کا فیصلہ ہے جہاں تک تو اللہ تعالی نے ریائت دے دی ہے اس ابتدائی حکم کے بعد ساتھ پر چار اور پانچ اور جو ہے اضافے کر دیئے گئے مزید توضیح میں لیکن یہ کہ اس سے آگے بڑھیں گے تو لا تقدمو بیرہ یدی اللہ ورسولہ اللہ اس کے رسول پہ آگے مت بڑھو اس حکم کی خلاف بردی ہو جائے گے پھر وہ گویا کہ دائرہ اسلام سے باہر ہونے والی بات ہے وہ کون ہے یہاں فرمایا اللہ بعولتہنہ سب سے پہلے تو یہ کہ ان کی زبائش اور آرائش اور زینت اس کے ظہور جو ہے وہ ان کے شوہروں کے لئے ہیں اصلا بعولتہنہ یا اپنے باپ یا اپنے شوہروں کے باپ یا اپنے بیٹے یا اپنے شوہروں کے بیٹے یعنی سوتی لے بیٹے اگرچہ ان کے اپنے بطن سے نہ ہوں لیکن یہ کہ شوہر کا بیٹا ہے تو وہ بھی اس فیلس کے اندر مزید جو ہے اس کا اضافہ ہو گیا او اخوانِ ہنہ یا اپنے بھائی او بنی اخوانِ ہنہ یا اپنے بھتیجے او بنی اخواتِ ہنہ یا اپنے بہنوں کے بیٹے یعنی بھانجے او نسائے ہنہ یا اپنی خواتین میں وضاحت اس کی کر چکا ہوں او ما ملکت ایمانو ہنہ یا ان کے جو غلام ہیں مرکے یمین ابی تابعین غیر اولیل اربتے یا وہ تابع لوگ جن کے اندر سرے سے اس کا کوئی امکان نہ رہے ایسے ہوتے ہیں بوڑا ہے کوئی ہے تو دور کا رشتے دار فلا کے مامو کا چچا کا کچھ ہے لیکن کوئی اس کا اب پرسان حال نہیں ہے وہ کہیں کسی کے گھر آ کر پڑ گیا ہے اب ایسے اشخاص کے لیے بارحال تنگی شریعت پیدا نہیں کرنا چاہتی ایسے لوگ جو ہیں جو اتنے تابع ہیں آپ کی روٹیوں پر پل رہے ہیں اور وہ ان کی کفالت آپ کر رہے ہیں وہ تابعین غیر اولیل اربا جو اتنے تابع ہو گئے ہو کہ ان میں اس قسم کے کسی خیال کا پیدا ہونا جو ہے وہ تقریباً ناممکن ہو چکا ہو من الرجال ابی طفل اللذین لم يظہروا اڑا عورات النساء یا وہ بچے کہ جو ابھی خواتین کے مخفی معاملات سے باطف نہیں وہ بچے چاہے کوئی بھی ہو گلیوں کے بچے ہو وہ اگر پانچ سات سال کا بچہ آگیا ہے گھر میں تو ظاہر بات ہے جسے ابھی کچھ ان چیزوں کا شعور نہیں ہے تو اس سے پردہ نہیں اب آپ سوچئے غور کیجئے دیانت کے ساتھ سوچئے میری بہنیں جو بھی یہاں ہوں میں انہیں اللہ اور رسول کا واسطہ دے کر کہتا ہوں اپنے دل سے پوچھیں اپنے ضمیر سے پوچھیں دیانت سے پوچھیں یہ ساری باتیں کیوں بیان ہو رہی ہیں قرآن مجید میں یہ کوئی کھیل ہے تماشا ہے شائری ہے یہ کیا ہے آخر اللہ نے اتنی تفصیل کے ساتھ جو چیزیں بیان کی ہو اور دو جگہ پر وہ آئیں ہو تو یہ کس لیے کوئی تفریح ہے کوئی آخر بے مقصد کام نہیں ہے اللہ تعالی بچائے ہمیں کہ اس طرح کا کوئی خیال ہمارے ذہنوں میں کبھی پیدا بھی ہو اس لیے کہ ایمان کے لالے پڑ جائیں گے تو یہ سب کچھ اگر قرآن میں اتنی تفاصیل کے ساتھ آیا ہے تو سوچنا ہوگا کہ آخر ہم کس طریقے سے ان تمام سیدھوں کو بالکل بالائے تاکھ رکھ کر اور جو مغربی تہزیم اپنے فاؤں کو بھی اس طرح نہ ماریں اگر کوئی زیور پینا ہوا ہے تو اس کی جھنکار پیدا ہو جائے اور اے اہل ایمان توبہ کرو رجوع کرو اگر کوتا ہی ابھی تک رہی ہے اگر غلطی قلط طرز عمل رہا ہے تو آخر کب موت جو ہے وہ سروں پر منڈا رہی ہے توبہ کرو اور بعد آ جاؤ اپنی حرکتوں سے اپنے طرز عمل کو بدلو گھروں کے نقشوں میں انقلاب آئے اور اگر کچھ لوگوں کے اندر بھی یہ کام شروع ہو جائے یہ سارا سننا سنانا بیکار ہے اگر پرنالا وہی بہے جہاں جہاں وہ بہتا رہا ہے تو اس سب کا آخر کچھ نہ کوئی نتیجہ نکلنا چاہیے کچھ لوگ سوچیں کمرے حمد کسیں اور اگر واقعہ یہ ہے کہ آلہ جو ہمارے جو گھرانے ہیں ان میں سے دو چار میں بھی ان تقریروں کے بعد کوئی انقلاب پیدا ہوا تو یہ بھی ایک انیشیئسن ہو جائے گی ایک پروسس کا آغاز ہو جائے گا ہو سکتا ہے لوگوں کے سامنے آئے گا کہ لوگوں نے کچھ تردر عمل بدلا ہے پہلے جو آنا جانا تھا گھروں کے اندر اب اس پر قدرنیں آئید ہو گئی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو بہرحال کچھ لوگوں نے سپریم سمجھا ہے کہ یہ ہمارے تمدن سے یا ہماری تہذیب یا ہمارے احساسات ہمارے دوستوں کے جذبات مجرور نہ ہو جائے اللہ تعالیٰ ان سب سے نگاہوں کو ہٹا کر صرف اپنے اوپر اور اپنے رسول کی سنت کے اتباع پر ہماری نگاہوں کو جمع دے اقول قولی حضا وستغفر اللہ حلیب لکم ولی سائر المسلمین والمسلمان